اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ایک نسخہ بتانے لگا ہوں پتہ کونسا نقصہ قوت اباہ کے لیے ٹائمنگ کے لیے ایک آپ کو لا جواب نقصہ بتانے لگا ہوں جس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے یقین اللہ آپ میرے نقصہ سن کر ہی جان جائیں گے کہ کیسا پیارا نقصہ ہے اور اچھا نقصہ ہے اور کوئی نقصان بغیرہ بھی نہیں دیتا نگوتوں کو نقصان دیتا ہے اس کے لیے میں آپ کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اس میں ٹوٹل سات چیزیں ملانی ہیں اور اس کو رگڑکار پیس کارپاری کر کے چنے پراپر گولی بنا لیں شہد میں اگر شوکر کا مسئلہ ہے تو آپ اسے پانی میں بھی گولی بنا سکتے ہیں یا کیپسول اڈائی سو میلکرام کے مل جاتے ہیں خالی وہ لینے اور وہ بھت لیں اور ایک کیپسول صبح شام استعمال کا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اسکاندھ جسی اسوا گدہ بھی کہتے ہیں اور یہ عام جڑی بوٹی ہے اور یہ زیادہ تر سرکوں کے کناروں پر بھی ہمیں ملتی ہے لیکن پہچان نہ ہونے کے وجہ سے ہم اس کی قدر بھی نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ایک سو پنجھتر گرام لے لیں ایک سو پنجھتر گرام ٹھیک ہے سر اس کے علاوہ دوسری جو جڑی بوٹی ہے وہ ہے ستاور ستاور آر پنجھتر گرام لے لیں پنجھتر گرام اس کے علاوہ اکر کرا یہ بھی ایک دیسی چیزیں پنسار سے مل جاتی ہے یہ بھی جڑے ہوتی ہیں یہ آپ صرف دس کرام لے لیں اور اونچ سفید یہ لوپیا کی طرح کے دانے ہوتے ہیں یہ آپ لے لیں گے قریبا پچاس کرام اس کے علاوہ سلاجیت جو مشہور زمانہ ہے یہ پہاڑوں سے نکلتا ہے اور سلاجیت ہاں میں استعمال ہوتا ہے دیسی جڑی بوٹیوں کے جو رخ سجاد بنائے جاتے ہیں جوڑوں کے درد کے لئے یہ اکسیر سمجھا جاتا ہے یہ سلاجیت بھی آپ نے دس کرام لینا ہے اس کے علاوہ ایک جڑی بوٹی ریڈیستان میں زیادہ تر ہمیں بکڑا کے نام سے ملتی ہے یہ بکڑا آپ قریبا ایک سو پچیس میلے کرام لے لیں گے وہ جو کانٹے دار اس کا بھی ہوتا ہے وہ آپ لیں گے قریبا ایک سو پچیس کرام اس کے علاوہ ایک درخت کا ساتھ نکالا جاتا ہے جسے ہم یوہنپین بھی کہتے ہیں اور یوہنپینیم کے نام سے بھی بزار میں ملتی ہے وہ آپ لے لیں گے قریبا 75 گرام اگر وہ کیونکہ مسترد حکیم جو ڈاکٹر ہی اس کو بنا سکتا ہے جو کہ مسترد حکیم ہو جڑی بوٹیوں کے مطلق بہتر جانتا ہو اگر یوہنپینیم آپ شامل بھی نہ کریں یوہنپینیم کے کیوں طاقت میں آج کل ہومیوپیتک میں ایک قطرے ملتے ہیں اگر وہ آپ قریبا نا وہی تیس ایمل کی بوٹل اس دوائی میں ملا کر رگڑائی کر لیں کیوں طاقت میں یوہنپینیم آپ ہومیوپیتک سٹور پہ جائیں گے ادھر سے آپ کو مل جائے گی وہ آپ اس میں شامل کر رہے ہیں اور گڑائی کر لیں چلنے برابر گولی بنا لیں یا اڈائیسو ایم جی کا کیپسول بھار لیں یہ آپ ایک روزانہ گولی استعمال کریں اور خاص ٹیمک سے پہلے آپ ایک گولی ہمراہ دوتھ لیں انشاءاللہ اوپر سے آپ کھٹی اور نمکین چیز کوئی نہیں کھانا اس سے آپ کو گردوں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس سے ٹیمک بے خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور جو کہتے ہیں نا ایجبلیشن میں ہمارا سیکس آم نہیں کر سکتے گی پہلے ہی ہمیں بہت کمزوری ہے اور ہمیں صحیح طریقے سے سیکس نہیں ہو پاتا تو اس سے آپ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گے اور یہ میری ویڈیو کو آپ لائک بھی دیں گے فالو بھی کریں گے اور میرے چینل کو بھی سبکرائب کریں گے ضرور اس نقصے کو آگے شیئر بھی کریں گے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آئے یہ کیسی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ جو بکڑا ہے یہ خود گردوں کے لیے فیدہ مد ہے گردوں کو باش کر دیتا ہے گردوں کو طاقت دیتا ہے اگر آپ گوگل پہ جائیں اور بکڑا کے مطلق کا آپ لکھیں گے تو آپ پوری تفصیل اس کی آجائے گی اور یوٹیوب چینلز پر بھی اس کے مطلق کافی ویڈیوز موجود ہیں سلاجید کے مطلق بھی موجود ہیں اور کونچ کے مطلق بھی موجود ہیں ارساوگندہ کے مطلق بھی موجود ہیں آپ یہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینلز پہ بھی یقیناً میں نہیں کہتا کہ کوئی حقیم یوڈاکٹر آپ کو غلط مشورہ دے رہا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو گردوں کو نقصان نہیں دے گی جگر کو نقصان نہیں دے گی اور آپ کے دماغ پہ بھی اثر نہیں کرے گی جس طرح دوسری علاوپیتھک ادویات یا دوسری نشاہ بار ادویات جیسے کسی میں طورہ ملا دیتے ہیں کسی میں کوئی چیز ملا دیتے ہیں لیکن ایسی ویسی یہ چیز نہیں ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کئی کمپنیاں اس نقصے کو بناتی ہیں لیکن اس میں وہ باعتمار چیزیں شامل نہیں ہوتی جو فیدہ کا ہے اس میں جو ہے وہ نقصہ پورا نہیں ڈالا جاتا یا اس کی رگڑائی سے ہی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے مشینوں پر رگڑائی کرنے ہوتی ہے آپ خود ہاہاں دستے سے اس کی رگڑائی کریں گے اور اسے بنائیں گے اور یقیناً فیدہ اٹھائیں گے اور مجھے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ